لیلہ خالد ایک عام سی نظر آنے والی یہ عورت دراصل ایک انتہائی خطرناک عورت ہے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے 78 سالہ لیلہ خالد کے پیچھے ایک ہسٹری ہے ایک زمانہ ہے وہ زمانہ جب انہوں نے فلسطینیوں کی آزادے کے لیے آواز اٹھائی وہ زمانہ جب انہوں نے یہودیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا وہ زمانہ جب انہوں نے چار جہاز ہائی جیک کیے اور دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر بنی لیلہ خالد کی زندگی پر کئی موویز کئی کتابیں اور کئی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں اور ان کو وہ شورت ملی جو اس سے پہلے کسی خاتون کو نہیں ملی تھی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ وہاں رہنے والے لڑکیوں نے ان کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارپ اور انگوٹی تک کو اپنایا ان کے ہاتھ میں جو انگوٹی ہوا کرتی تھی اس میں عام عورتوں کی انگوٹیوں کی طرح پتھر نہیں بلکہ گولی جڑی ہوتی تھی لیلہ نے ثابت کیا کہ مسلمان خواتین بہت باہمت ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لیلہ خالد کی مشہور ہائی جیکنگ پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیسے گرفتار ہوئی اور جیل سے کیسے رہا ہوئی یہ 29 اگست 1979 کی بات ہے چیس سالہ ہاتون اٹلی کے ائرپورٹ پر پرواز نمبر تی ڈی 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 کے منتظر تھی ائرپورٹ انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پسٹول اور دو دستی بم اپنے ہاتھ میں لانے میں کامیاب ہوگا یہ شو کر رہی تھی کہ ائرپورٹ پر بیٹھے ایک شخص سلیم اصاوی کو وہ نہیں جانتی سلیم اصاوی فلسطین کی ازادی کے لیے ایک مشہور فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کے ایک اہم رکن تھے جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلہ خالد تھا لیلہ اور اس کے ساتھ یہ اصاوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں پھوک کروائی تھی تاکہ انہیں آسانی ہوں دارے میں لیلہ خالد اور سلیم اصاوی کے نشستیں آس پاس تھی لیلہ نے ہیر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں تھنڈ محسوس ہو رہی ہے کہ پیٹ میں درد ہے تا انہیں ایک اضافی کمبل دیا جائے کمبل لینے کے بعد لیلہ نے اپنا اصلہ جو وہ ساتھ لائی تھی اس کے نیچے رکھ دیا ہے تاکہ ضرورت کے وقت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے شورتہ وومین فرسٹ کی مصنفہ ایلین مکڈولنڈ کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں لیلہ خالد نے بتایا تھا کہ جیسے ہی تیارے کے مسافروں کو عملے نے خانہ پیش کرنا شروع کیا سلیم اچھل کر کوپٹ تک پہنچ گئے اور ان کے پیچھے میں بھی دھوڑی میں نے اور سلیم اصاوی نے چیک کر کہا کہ تیارے میں موجود تمام لوگ تیارے کے اکپی سائٹ پر موجود ایکانومی کلاس میں چل جائیں اس ہائی جیکنگ میں لیلہ خالد کو کنٹرول روم سے بات کرنے کا کام دیا گیا تھا ابتدا میں لیلہ نے تیارے کو اسرائیل کے ائرپورٹ پر جانے کے لیے کہا جسے اب ڈیویڈ ونگورین ائرپورٹ کہتے ہیں جیسے ہی تیارہ اسرائیل کے خطے میں داخل ہوا اس کے ساتھ اسرائیلی فوج کے تین تیارے پرواز کرنے لگے تیاروں کو دیکھ کر عملے میں خوف و حراس پھیل گیا ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فوج تیارے کو مار گرائے گی لیلہ خالد نے ائر ٹرافک کنٹرول سے رابطہ کیا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ ٹی ڈی ڈیو ایٹ فورٹی کی بجائے پی ایف ایل پی یعنی فری ارف لسٹنگ کے نام سے پکارے گی تیارے کے پائلٹ نے پہلے تو لیلہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا لیکن جب لیلہ نے اپنا دستی بم دکھایا تو پائلٹ لیلہ کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا ڈیویڈ بن گورین ائرپورٹ پر جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا جب جہاز اس ائرپورٹ پر سے خسرا تو پیچھے سینکڑوں ٹینک ہائیچیکڑوں سنیمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے تب لیلہ نے پائلٹ کو تیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا دمشق ائرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد پہلے تمام مسافروں کو باہفاظت نیچے اتارا گیا کسی کو چھوٹی سی چھوٹ تک نہیں آئی اس کے بعد سلیم اصابی نے تیارے میں دھماکہ خیز موار ڈال دیا اور اسے اڑا دیا مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائیچیکروں کی باہفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالی مسافروں کو رہا کر دیا گیا لیلہ خالد ارب دنیا کی ہیروین بن چکی تھی اس کے بعد لیلہ خالد نے اپنی چھے جگہ سے پلاسٹرک سرجری کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائیچیکنگ کے لیے تیار ہو سکے اٹھتر سالہ لیلہ خالد اس وقت امان میں مقیم ہے ان کی شادی فیاز راشد حلال سے ہوئی ان کے دو بچے بدر اور بشیر ہیں آج ہی نہیں یہ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خاتون کسی زمانے میں ایک فلسطین کی جدوجہت میں سب سے آگے تھے